اسلام علیکم ایوٹیو فیملی امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹا پٹا جھٹ پٹ یہاں پر مٹن پلاو جی مٹن پلاو کی ریسپی بہت اچھی ہے اور یہ کھانے میں بہت سادہ لزیز ہے چلے جی اس کی ریسپی کو کس طریقے سے میں نے ریڈی کیا ہے جبکہ میں نے اکیلے اس کو سارا بنایا ہے لیکن آپ روگوں کی ریسپی میں نے ریڈی کی تاکہ آپ کو بھی سرک ریڈی کر سکے بہت ہی مزیدار اس میں کوئی ہمیں بزاری جو ہے مسالہ جات اور ایکسٹرہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں گھر میں جو چیزیں موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے د دو ٹماتر ہیں دو پیاز ہیں یہاں پر دو لیمن ہے پندرہ عدد میں نے یہاں پر سبز مرچیں لی تھی ایک گھٹی جو ہے وہ ہمارے پاس تھا لیسون اور اس کے ساتھ ادھرک تھی اور یہ ان کو میں نے کٹ کر لیا یہ آپ کے سامنے چھلے دار جو ہے پیاز ہم نے کٹ کر لینا اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور یہ سپائسیز ہیں ڈگی مرچ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرخ مرچ ہے اس میں کالی مرچ ہے کالی مرچ کا پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے اور اس کے ساتھ بڑی لائچ اور گرم مسائلے کے کچھ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زیرہ ہے اس میں اور کالی مرچ ہے کالی مرچ کا پاوڈر بھی لیا اور الیک سے کالی مرچ بنے لیا جی اب نیکس جو ہے ہمارا پروسس ہے اس میں کیا کروں گی میں یہاں پر ڈال دوں گی مٹن مٹن کو پہلے تھوڑا سا میں نے بوائلڈ کیا اور اس کے اوپر جو جھاگ سی آتی اس کو میں نے الگ کر لیا اسے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے گوشت میں سمیل نہیں آئے گی اور آپ کا گوشت بہت لذیز بنے گا جو بھی آپ ا ایسے لچھے دار بوٹی کو توڑیں گے بہت مزا دے گی آپ کو جی اب یہ میں نے اس میں اتنی قوانٹیم پانی ڈالیا اچھا کوکر پر رکھتے ہو پانی زیادہ نہیں ڈالنا اس کے بعد یہ میں نے لیا اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ لیا ہے اس کو پیسٹ ریڈی کرنی میں نے اب میں اس کو پیسٹ لوں گی یہ جی پیسٹ کی حالت میں آپ کے سامنے ہیں یہ کتنا تھا یہ اس کی دو ٹیبل سپون بنیں گے آئی تنک سو بڑے والے چمچ اور اس کے بعد میں نے مچوں کو آدھا کٹ کر لیا تھا یہاں بوٹیاں جو ٹوٹنا شروع جائیں گے یہاں پر جی میں نے چاوہ لے لیا باقی ان کی جتنی بھی کوانٹیٹی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا جی اب یہ ہمارا جو ہے پریشر اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو تھرٹین منٹس اور اب میں نے یہ اتار لیا اس کی جی لکھ کچھ ایسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے ماشاءاللہ سے جس طرح کا مبائل کرنا چاہیتی ویسے اب میں نے پتیلہ لیا ہے اس میں میں نے یہ گھی ڈالا ہے گی کی کوانٹیٹی جو ہے وہ بھی میں نے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں گی ڈالنے کے بعد ہم اس میں اپنا جو ہے جو ہم نے پیاز کی کٹنگ کی ہوئی ہے وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز کی کٹنگ ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی بنائی کریں گے اچھا یہ نا ہم نے کوئی پانچ سے سات منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے اور جب تک یہ براؤنش کلر میں نہیں آتا نا ڈارک پنک نہیں ہو جاتا پیاز تب تک ہم نے اس میں باقی مسائلہ جاتا ایڈ نہیں کرنے یہی آپ آپ کی چٹ پٹا جو ہے مٹن بلاو کا ایک اس میں میسٹری ہے اس میں راز ہے ادروائز اگر آپ جلدی کریں گے تو وہ وائٹ کلر کی اس کی شیپ ہوگر وہ اچھا نہیں لگتا اور وائٹ کلر کی اس کا کلر آئے گا اس کے اوپر جی ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یوٹیو فیملی کے ساتھ اس طرح سے اپنے کانٹینٹ کو شیئر کرنا اور ایسا لگتا ہے جیسے اتنے ساری میری فیملی میرے پاس اور ہم ان سب کے لئے بنا رہی ہے اچھ اچھے طریقے سے اس کے اندر بھونیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے جس کو کہتے ہیں کہ پانی کا تڑکہ لگانا پانی کا تڑکہ لگانے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے جی تڑکہ لگ رہا ہے ہم سا سا چمچ ہلاتے جائیں گے اور بہت اچھی بینی بینی سے خشبوہ آ رہی ہے مجھے تو ابھی سے بھوک لگنا شروع ہوگی اس میں پھر اب ہم نے یہ جو کٹی ہوئی مرچ اور ساتھ میں ٹماٹر ایڈ کر دی ہیں ٹماٹر اور مرچ کو اب ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر بھونیں گے اور جب تک یہ ٹماٹر جو ہے یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے اور مرچ جو سبز مرچ ہے یہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج نہیں ہوتا تب تک ہم نیکسٹ کوئی بھی اس میں چیز ایٹ نہیں کریں گے لہٰذا اس کو بھونتے جائیں جتنا آپ اس کو اچھا بھونیں گے آپ کا ٹیسٹ اتنا ڈیویلپ ہوتا جائے گا آپ کی ڈش کا جی اب جو ہے نیکسٹ ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں سارے جو ہمارے دوسرے مسالہ جاتے ہیں جس میں دیکھی مرچ سرخ مرچ کالی مرچ جو ساری چیزیں وہ ہم اس میں ڈریکٹ ساری ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر دی اور اس کی کچھ لوگ یہاں پر ایسی آگی پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ہم اس میں گوشت ڈالنا شروع کر دیں گے جی گوشت ہم نے ڈال دیا ہے اس طریقے سے آپ سارا گوشت ڈالیں اور پھر اس کو بھوننا شروع کریں تقریباً پانچ منٹ کے لی بھونے تاکہ جو ہڈیاں کے اندر سارا اس کا مسالہ چلا جو اس کے بعد آپ جتنا اس کی کوانٹی تھی چاول اس کے ڈبل ڈال دیا اگر آدھا کلو ہے تو کلو اس میں پانی آپ ایڈ کر دیں اب یہ جی بوائلڈ اس میں آنا شروع ہو گیا بوائلڈ آنے کے بعد اب میں اس میں رائس ڈال دوں گی جو رائس میں نے واش کر کے رکھے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں رائس ڈال دیئے رائس ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کو سا سا چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ ہم ہمارے جو رائس ہیں وہ بلکل ایسے کھلے کھلے سے ہو ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں اب جی یہ لاسٹ میں دم پر لگانے لگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک کیسی ہے یہ بلکل رائس الگ الگ ہے اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز کوانٹیٹی کا کارڈنگ ڈال دی ہے یہ جس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار ہے اگر کسی نے کھانا ہے تو موسٹ ویلکم گھر میں بھی آ کر کھا سکتے ہیں یہ آج کی ریسپی یہاں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائ کریں thank you